نئے سال کی پہلی خوشخبری حکومت نے پیٹرول یا متنوات قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول 4 روپے 86 پیسے سستہ کر دیا گیا ڈیزل کی نئے قیمت 106 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہو گئی نکٹی کے تیل کی نئے قیمت 82 روپے 185 پیسے فی لیٹر مقرر نئے قیمتوں کا اطلاق کل سے ہو گا سینئرز کی کمی جونئرز سے ہی کام چلاو وائس آف پنجاب میں گریٹ سترہ کے پی ایم ایس افسران کی کمی کا معاملہ چالیس جونئر افسران کو وزیراعلا آفس سے منظوری کے بعد سیکشن افسران تینات کر دیا گیا افسران کی تقرری کا نوٹفیکیشن چاری وائس آف پنجاب کی تالاش نوجوان ہو جائیں دیار وزیر ثقافت کا سولہ فروری سے ملتان سے آڈیشنز کرانے کا اعلان فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے نئے گھلوکاروں کی حکومت سطح پر سرپرستی کریں گے فنکاروں کو چار چار لاکھ کی ہیلتھ انشورنس بھی جائے گی سرکاری ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت مل گئی میکمہ سیت نے نیا ترمیمی ایکت منظوری کے لیے بھیچوا دیا لیبارٹری ٹیکنیشن اور دیگر سٹاف بھی پرائیویٹ پریکٹس کر سکتا ہے لاہور نیوز نے مساعدہ کی کوپی حاصل کر لی ہم نے پہلی بار کوشش کی اور سموک کو کاغو میں رکھنے میں کامیاب رہے کروڑوں کی مشینری سابقہ دور میں منگوائی گئی مگر وہ کام نہ کر رہی تھی اس وقت لاہور میں دو پوائنٹ مانیٹرنگ سسٹم چل رہے ہیں مشیر وزریعظم امین اسلم کی پریس کانفرنس کرپٹ اناسر سے چار ارب بلپے سے زائد کی ریکاوری کی گئی دو ارب بائیس کروڑ فیروزپور سوسائیٹی سکینڈل میں واپس لیے موڈل ہاؤسنگ کیس میں تریسٹھ کروڑ کی ریکاوری ہوئی قومی احتساب بیورو لاہور نے سالانہ کارکرد کی ریپورٹ جاری کر دی مسیر آباد نون لیگ دفتر میں ایم ایس ایف کے یومی تاسیز کی تقریب لیگی رہنماؤں نے کیک کٹا ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا پرویس بلک بولے چھوٹی پارٹی پارٹی چھوڑ کر کوئی نہیں جا رہا مشکل وقت ہے گزر جائے گا نواز شریف کی سزاہ نائنسافی پر مبنی فیصلہ ہے نون لیگ لائر سوڑنگ نے نواز شریف کی سالگیرہ کا کیک کٹا لیس کو تھرڈ سرکل کے تریپر ملازمین کی اپگریڈیشن پر سرکل آفیس میں تقریب جنرل سیکٹری ہائیڈرو یونین خرشید احمد کا پرتپاک استقبار کہا ملازمین کے فلاحوں بہبوت کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے ٹیکس سے بچنے کے لیے سیلز کے آداد و شمار میں ہیر پھر جلال سنز ڈپارٹمنٹل سٹور ایف بی آر کے جال میں آ گیا ایک ہی دن میں جلال سنز کی دو برانچز پر چھاپے دیفنس پیس 5 اور گل بگ برانچ کا تمام ریکارڈ کب سے ملے لیا ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ جلال سنز گیارہ برانچوں کا چار لاکھ روپے سیلز ٹیکس ادا کر رہا تھا صرف گل بگ برانچ کی گزشتہ روز کی سیل ستر لاکھ روپے ہوئی ایف بی آر اور نئے سال کے موقع پر عبدالعیم خان کا پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیلوجی کا دورہ سینئر وزیر کی ذریعہ علاج بچوں کی آیادت نئے سال کی مبارک بات دی موسیقی